آپ دیکھ رہے ہیں دیش لائیو دیش کی آواز دیر توڑنے کے اچھے کوئی ثبوت نہیں ہے جو لوگ جو بحث کرتے ہیں جو ٹی کا ٹی پڑھی کرتے ہیں میں آشوک جی سے پوچھنا چاہوں گا کیا آشوک جی آپ کو پتا ہے کہ سب سے پہلا جو ایف آئی آر درج کیا گیا تھا 1948 میں اس ایف آئی آر میں کیا تھا آپ مجھے بتائیں 49 میں کیا ہوا تھا اس رات کو ایف آئی آر کے اندر کیا درج ہے کیا آپ جانتے ہیں اس بات کو 49 کی بی دسمبر کو جو ایف آئی آر درج ہوا اس ایف آئی آر کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ مسلم پکش نے رات کے وقت عشاء کی نماز وہاں پڑھی اور اس کے بعد میں چھپکے سے کچھ لوگوں نے وہاں پر بھگواند رام کی مرتی رکھی یہ ایف آئی آر کہہ رہا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں اس دیش کے قانون میں یہ قانون کے مطابق ایف آئی آر درج کیا گیا ہے اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ زبردستی چھپکے سے وہاں پر مرتی رکھی گئی اور سوالے وہاں پر نماز نہیں ہے اس پر نماز پڑھنے گئے تو روک دیا گیا ہے آسٹا پر کوٹ نہیں چلتی آسٹا پر کوٹ نہیں چلتی آپ کے آسٹا کے مدی سے پوری دنیا دیش پر ہنس رہی ہوئے آسٹا کے نام پر موبلن چیز آیا ہے آسٹا کے نام پر پورا دیش پورا دیش بدنام ہو رہا ہے آسٹا کے نام پر آسٹا کے نام پر کوئی نہیں کرتا ہے گائے کسی نے گائے نہیں کٹی یہ بھرم پر آیا جاتا ہے بھرم پر آیا جاتا ہے کوئی گائی نہیں کرتا ہے آپ گائی کٹنے کی بات کرتے ہو میں آپ کو بتاتا ہوں مونی سرکار کے آنے کی بات دیش جو وہ پہلے نمبر پر پہنچائے وہ ونچ کے ماس کے ایکسپورٹ کرنے میں دیش پہلے نمبر پہنچے پہنچا ہاں تو کریے ان بڑے بڑے ان بڑے بڑے خرقیوں کی داری مونی سرکار کے آنے کی بات گوھ مونس میں دیش پہلے نمبر پہنچے 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 پ بیثی اللہ معنی صحیح ہے آپ نے مقدار اگر آنے اگر میں بھیج نہیں آتی ہے اگر بیثی اللہ معنی کیا ہے آپ کو اپنے دیں گے ہیں آپ جدا معنی کیوں گفت صحیح ہے ڈرم کے نام پر رام کے نام پر بیاپار ہو رہا ہے اور کچھ نہیں ہو رہا ہے آپ کو کچھ نہیں ہے کسی کو کوئی ہمیں نائدہ نہیں ہے سیف اپنی رات نیتی چمکانے کے لئے رام کے نام پر بیان پر چلائیں جائے جو سپریپورٹ کا فیصلہ ہوگا وہ ماننا پڑے گا دیش جو وہ سمیدان پہ چلے گا کسی کی آستہ پر نہیں چلے گا اکوان راeng سے بڑا سمیدان نہیں ہے بھی وہاں نیا سمویدان بنا کر نیا کانون بنا کر بھگوان رام کا ملک بھگوان رام تمہارے آدھر کو اپنا باپ بناوگے تو تمہارے اس دیش میں رہنے کا کوئی ادھکار نہیں ہے بھگوان یہ سچی کر لینا کرے گا دے نہ پڑے گا بھگوان آپ کی آسٹھا کا پرسنے بھگوان آپ کی آسٹھا کا پرسنے آسٹھا پر دیش نہیں چلے گا آسٹھا پر دیش ہمیں سمویدھان دیا ہے سمویدھان پر دیش چلنا چاہیے یہ آپ کو غاب پہنی ہے یہ بھرم پیلایا جارہا ہے دےش کے ہندوی بھائیوں میں بھرم پیلایا جارہا ہے ایسا کچھ نہیں ہوا تھا ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی آشوب بھائی آپ بہت جذبات میں آکر بات کر رہے ہیں آشوب بھائی دیش کے ہندوی بھائیوں اگر دیش کی باتیں تو مل بات کر بات کر دیا ایک تفاہ بات کیوں کرتے ہیں اب آپ جاندی جی کی بات کر رہے ہیں آپ کو یہ بتاؤنا چاہیے نہیں آپ گاندی جی کو مانتے کہ آؤ گاندی جی کو کون مانتے ہیں آپ نے پرتیک ہے جو تم سب مانتے ہو گاندی جی بلکل ہم مانتے ہیں گاندی جی کو آپ کو گاندی جی تو مارنی والوں کا آپ اس کو پہلا منٹل کرتا آپ گاندی کو مارنے والے کا مہمہ منٹل کرتے ہو گوڑ سے کا اور ابھی آپ گاندی کی بات کر رہے ہو گوڑ جو ہے وہ دیش کی سب سے بڑی سپریم کورٹ ہے وہ خود اس بات کو کہہ چکی کہ یہ زمین کے ٹائٹل کا معاملہ بن چکا ہے کیونکہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ہندو اور مسلم کے معاملے پر سنوائی نہیں کر رہی ہے چونکہ میٹر جو ہے یہ عدیس سبجنیش ہے اس لئے اس پر ٹیکا ٹپنی اتنی زیادہ نہیں کی جانی شاہی ہے دونوں پکشو ہو چاہے جو بھی پکشو سبھی کو کورٹ کے فیصلے کا سممان کرنا چاہیے کیونکہ کورٹ جو ہے وہ تتھیوں کے آدھار پر فیصلہ کرتی ہے کورٹ کا جو ہے وہ کام وہ تتھیوں کے آدھار پر فیصلہ کرنا ہے کورٹ جو ہے وہ آپ کی آستھا یا ہندو کی آستھا یا مسلم کے آستھا پر کورٹ فیصلے نہیں کرتی ہے کورٹ کا کام ہے فیصلہ کرنا جو بھی فیصلہ کرے مسلمانوں کو بھی وہ فیصلہ ماننا چاہیے چاہے وہ ان کے حق میں ہو یا نہ ہو ہندو بھائیوں کو بھی وہ فیصلہ ماننا چاہیے چاہے وہ ان کے حق میں ہو یا نہ ہو